سلام علیکم ورحمت اللہ تو لیجئے دوستو ہم پہنچ گئے ہیں پوکرن آج آپ کو دکھائیں گے ہم دارالعلوم پوکرن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا سفر راجستان چل رہا ہے ہم مدارس کی زیارت کر رہے ہیں ہم مدارسہ بھاپ سے اثر سے تھوڑا پہلے چلے اور اثر کی نماز ہم نے جوڑ میں ادا کی اور اس کے بعد فلو دی گئے فلو دی کی بھی ویڈیو آئے گی لیکن ابھی آپ کو پیش ہے دارالعلوم پوکرن کی ویڈیو ہم یہاں عشاء کے بعد پہنچے اس وقت قریباً رات کے نو بج رہے ہیں اور ہم دارالعلوم پوکرن پہنچ گئے ہیں مدارس رفع کا اکین عام ہے دوستو اس وقت بج رہے ہیں رات کے نو ابھی عشاء کی نماز باقی ہے اور کھانا باقی ہے اس کے بعد آرام کا تقاضہ رہے گا کیونکہ صبح پجر کے بعد جیسلمیر کے لیے نکلنا ہے اور تو اس لیے یہاں کی ویڈیو صبح میں بنائی جائے گی اور کیونکہ جامعہ میں چھٹی ہو چکی ہیں دو دن پہلے ہی اس لیے طلبہ کی ائر موجودگی سے تھوڑا خالی خالی سا جامعہ لگ رہا ہے تو اساتذائی کرام بھی رخصت پر گئے ہوئے تھے کچھ اساتذائی کرام سے ملاقات ہوئی اور صبح میں فجر کے بعد حضرت محتمیم صاحب سے ملاقات ہوئی مدارس کے لیے ہم جان بھی قربان کر دیں گے ہر ایک سرکش کو عبرت کا کھلا انبان کر دیں گے محبت سے ستم کی تیغ کو ویران کر دیں گے چامن کے زلے زلے کو محوزی شان کر دیں گے کچھ دیر جامعہ کے سہن میں بیٹھنے کے بعد قافلے کو مہمان خانہ لے جائے گیا عشاء کی نماز ادا کی اور پھر کھانہ کھایا اور فجر کے بعد قافلہ جامعہ کی زیارت کے لیے نکلا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت یہاں پہ کتنے طلبہ رہتے ہیں یہاں ویسے تو الحمدللہ گیارہ سو طلبہ رہتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن میں ابھی آٹھ سو کے قریب تھی تکمیلات بھی ہے الحمدللہ دوری عدی شریح میں سال ایک سو نبے بچے تھے اور افتہ میں قریب دس بچے تھے اور کرات میں ویسے تو پچیس تیس بچے تھے لیکن فارغ اس سال پہرہ تیرہ بچے ہو گئے اور درچہ تحفیص القرآن میں قریب دھائیس سو بچے چالیس بچے اس سال فارغ ہو گئے باہر کے زیادہ طلبہ ہوتے ہیں یہاں پھر یہ ہیں علاقہ کے تھے ہی اور باہر کے الحمدللہ کیوے ایک بچے بمبئی کا تھا ایک سورت کا تھا اور قریب پندرہ بچے جیپر کے تھے اور بیس بچے قریب جنو اور سیکھر کے تھے اور باڑ میر علاقہ کے قریب سو کے قریب بچے اور جو ادھر دکانہی اور خاجی والا یہ جو علاقہ آئے ادھر کے بھی سو کے قریب ادھر کے بچے تھے ٹھیک ہے جزا کرنا اسلام علیہ اسلام علیہ اسلام علیہ جس سے جیسے ہی داخل اندر ہوتے ہیں تو سامنے خوبصورت عمارت نظر آتی ہے میرے دائیں جانب جامعہ کی مسجد ہے سامنے دار القرآن کی عمارت ہے سامنے دوسری منزل پر مہمان خانہ ہے اور یہ گاڑھی کے بائیں جانب جہاں شیشے لگو ہیں دفتر احتیمام ہے یہ مسجد ہے ادھر درست گائیں ماشاءاللہ یہاں کی عمارتوں میں لگے پتھر کے ٹائل بہت ہی خوبصورت بنا دیتے ہیں عمارت کو سردار شہر کے بعد جو بھی مدرسہ ہم نے دیکھا وہ تقریباً سبھی مدرسوں میں اسی طرح کا پتھر اور اسی طرح کی عمارت بنی ہوئی ہیں مدرسہ بھاپ کا آپ کا ہم نے دکھایا جوڑ کا مدرسہ ہم نے دیکھا پھلو دی کا مدرسہ جس کی ویڈیو بھی آئے گی سب مدرسوں کی تقریباً عمارت ایک جسی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ کچھ دفاتی رہیں دفتر محاسبی شعبہ تکمیل تحفیظ القرآن نشر و شاعد رابطہ مدارس شعبہ تنظیم اور یہاں پر سامنے ہے دفتر تعليمات اور یہ سامنے مسجد ہے آئی آپ کو اندر لے کر چلیں گے موسیقی 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 سکھایا ہے گلستا کو خزا ہونے سے ہم نے ہی بچایا ہے جہالت کے ہر ایک طوفہ کو رستے سے ہٹایا ہے اور یہ حفظ کی کلاسیں ہیں اور آئیے اب آپ کو مہمان خانہ میں دیکھے چلتے ہیں موسیقی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے دفتر احتمام موسیقی موسیقی سکھایا ہے موسیقا آئی ہے موسیقا 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 یہاں سے چار پانچ کے مجھے ہیں مدر سے کی بہت ہے آرمی کے لوگوں نے ففٹ کیا تو بھئیے دیکھو یہاں سے مففٹ کیا تو بھئیے دیکھو یہاں جو آرمی بہت ہے یہاں کا جو آرمی کا چیف کیا بودے اس کو یہاں سے بھئی ہے اس کا جب تباد لاغا وہاں سے کہا میں مدر سے بہنا چاہتا تو مدر سے میں یہ آجیا لے کر آیا اور اس نے کہا کہ جب بھی میں یہاں سے گزرد آتا تو مدر سے بھی کر کے مہرا جو آدم سے سر جھگ جاتی اس کا کہا ہے کلا صورت میں اندر کترے کیمرہ ہیں یہ سوالہ کیمرہ ہے آئی اب آپ کو دکھاتے ہیں چابیاں کا ڈائنی ہار آئی اب آپ کو دکھاتے ہیں چاہی اب آپ کو دکھاتے ہیں چاہی اب آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ابھی ہمارا وروانگی کا وقت ہو چکا ہے بس حضرت مہتمیم صاحب سے ملاقات کریں گے اس کے بعد ہم نکل جائیں گے جیسلمیر کے لیے جیسلمیر میں بھی ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ وفا کا رشتہ لمحہ مدارس نے نبھایا ہے عدب کیا چیز ہے ہم کو مدارس نے سکھایا ہے گلستا کو خضا ہونے سے ہم نے ہی بچایا ہے جی حالت کے ہر ایک توفہ کو رسدے سے ہٹایا ہے مدارس نے ہمارے دین نوئیمہ کو بچایا ہے مدارس نے جہاں سے